دوستو محمد رزوان اس وقت مشکل میں پھنستے جا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر محمد رزوان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں ہوا کچھ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزہ کے اندر اسرائیلی فوج کی جانب سے بہت زیادہ تشدد اور بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر جو کہنی حدتیں ہیں اور ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے لیکن محمد رزوان نے جب سری لگا کے خلاف ورلڈ کپ دوہزار تئیس میں شاندار انگ کھیلی ایک سو اکتیس رنز بنائے سینچری کمپلیٹ کی تو جیت بھی حاصل کر لی اور اس کے بعد محمد رزوان نے کہا کہ میں یہ کریڈٹ گزہ کے مسلمانوں کی طرف پیش کرتا ہوں ان کو سر آتا ہوں ان کی جو مشکلات ہیں اس کے اندر ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ کریڈٹ ان کے نام کر دیا وہاں پر ہوا کیا کہ انٹرنیشنل لیول آئی سی سی کی جانب سے تو ایک ایشو کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ کیوں کیا گیا ایسا ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پی سی بی نے کہا کہ یہ اس کا ایک پرسنل محمد رزوان کا پرسنل اس اکاؤنٹ ہے اور محمد رزوان انڈویجلی طور پر پرسنلی طور پر بیان دے سکتے ہیں اور یہاں پر پھر اب چونکہ پاکستان انڈیا کے خلاف میچ ہار چکا ہے تو جیسے ہی پاکستان انڈیا کے خلاف میچ ہارا تو اس کے اوپر مقبوضہ بیت المقدس کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت کی پاکستان کے خلاف جیت پر اسرائیل نے سوشل میڈیا پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے محمد رزوان پر تنز بھی کیا ہے اب محمد رزوان نے بات کیا کی تھی وہ میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں محمد رزوان نے کہا تھا یہ محمد رزوان نے جو سب سے پہلے کہا یہ والی لائن اسرائیل کو بہت زیادہ چوبی اور جس کے اوپر پھر اسرائیلی حکومت نے سرکاری جو ان کا ایکس ٹویٹر ہے اس کے اوپر بھارت سے پاکستان کے شکست پر بیان میں اسرائیلی حکومت نے کہا کہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ بھارت نے ورلڈ کپ میں میچ پاکستان کے خلاف کامیابی سے جیت حاصل کر لی ہے پاکستان اپنی فتح حماس کے دہشتگردوں کے نام کرنے کے قابل نہیں رہا اصل میں دہشتگرد کون ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے اور آپ سب ہمیں بتائیں کہ ایکشوال میں دہشتگرد ہے کون بھارت کے دوستوں نے جس طرح ہم سے اظہار ایک جہتی کی اس کو ہم نے بہت سراہا ہے ہمیں بہت متاثر کیا ہے مطلب انڈیا کے جو ہیں نریندر موڈی اور جتنے بھی ہیں انہوں نے جو خوشییں منائی ہیں اور جو گم کا اظہار کیا ہے محمد زوان کی اس ٹویٹ کے اوپر اور تو جو اسرائیلی ہیں وہ اس کے اوپر نخوش بھی ہیں اور انڈیا کے ساتھ ہیں اس کے اوپر پھر نریندرہ موڈی نے بھی اپنا بیان دیا اپنے ٹویٹ کی اور ٹویٹ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اسرائیل کا جو افیشل ٹویٹر ہے اس کی ٹویٹ ہے موڈ بائی انڈین فرنڈز شوئنگ دیر سولیڈریٹی ویڈ اسرائیل وی آر ہیپی دیٹھ اینڈیا ایمرجڈ وکٹریز انڈیا ورسوس پاکستان میچ ایٹ سی ڈی بلی ایسی ٹو ٹری اینڈ پاکستان واز انابل ٹو ایٹریبیوٹ ایٹس وکٹری ٹو دا ٹروریسٹ آف ہماس اوکے اس کے اوپر نورن گلون نے بھی ٹویٹ کیا اور واضح رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں محمد رزوان کے اوپر مشکلات پڑھیں جیسا کہ زینب عباس کو انڈیا چھوڑنا پڑا تھا اور اس وقت محمد رزوان بھی مشکلات کا شکار ہیں جوکہ جو وکیل ہیں انڈیا کا ایک وکیل ہے جس نے محمد رزوان کے خلاف بھی کمر کسلی ہے اور محمد رزوان کے خلاف بھی اب وہ جانے کی کوشش کرے گا عدالت میں بیان پر حاصل کرے گا تو یہ ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں محمد رزوان باکستان کی ٹیم جیت کر اسرائیل کے ظالم سامنا کرنے کا فلسکرین نام کیا یہ ساری نیوز ہے جو کہ واقعی یہ بڑی عجیب و غریب نیوز ہے کہ جہاں پر کرکٹ ایک فن ہے انٹرٹینمنٹ ہے اور اگر کسی کھلاڑی نے اپنا دل کا اظہار کیا ہے تو اس کے اوپر اتنا بڑا ایشو کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جتنے بھی بڑے بڑے فٹ پولرز ہیں وہ بھی بہت بیان دیتے رہے ہیں اور بڑے بڑے فائٹرز جیسے خبیب ہے انہوں نے بھی بہت بڑے سے ایکٹ کیا ہے لیکن محمد رزوان اس وقت مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں ہم محمد رزوان کے لیے صحت کا اور ان کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں آپ سب بھی کیجئے گا اور ساتھ میں ہم پر امید ہیں ناکس نیوز کے لیے اپنے میزبان علی حیدر کو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اور سپورٹس ڈیٹیکٹیو یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پر فولو کرنا ہمیں مت بھولیے گا تاکہ ہم آپ کے سامنے اس طرح کی انٹرسٹنگ نیوزز نیوزز کہہ رہا انٹرسٹنگ نیوز لے کر آتے رہے ہیں لیکن یہ جو ایکٹ ہوا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے ہم اس کے اوپر بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک امن کی فضاء آئے گی کہ جہاں پر مسلمان خوشی کے ساتھ امن کے ساتھ پوری دنیا میں اور سپیشلی گزہ اور فلسطین میں رہ سکیں گے اللہ حافظ